ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے والیکم السلام ورحمت اللہ یہ سوال ان کا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کرنٹ چلا گیا تو کیا نماز توڑ دیں اور سمجھ میں نہیں آیا میرے کرنٹ چلا گیا کا کیا مطلب کرنٹ کیسے کرنٹ لگ گیا یا کرنٹ کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آیا سوال کیا ہے غالبن کی مراشاید لائٹ جانے کے تعلق سے اگر ہے کیونکہ لائٹ جانے کو بھی شاید کرنٹ چلا گیا بولتے ہوں گے تو اگر یہ کہ نماز کی حالت میں لائٹ چلی گئی تو اس صورت میں نماز توڑ دیں یا نہیں تو اگر نمازی گھر میں تنہا ہے اور نماز جانے سے کوئی اس کو ذاتی طور سے پریشانی والی بات نہیں ہے تو نماز کو جاری رکھا جائے گا توڑا نہیں جائے گا اور اگر گھر میں ایسا کیس ہے کہ بچہ وغیرہ چھوٹا ساتھ میں ہے اور ایسے سیچویشن ہے کہ اگر لائٹ گئی تو کچھ انہونی ہونے کا یعنی اس کی جان کا کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز توڑ کے لائٹ کا انتظام یا پھر بچے کی طرف متوجہ ہویا جائے گا اس کی تفصیلیں ایسا سمجھیں کہ جیسے بچہ گیلری میں یزینی کے پاس ایسی جنگہ کھیل رہا ہے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ نمازی نماز پڑ تو رائے لیکن اجالہ ہونے کی وجہ سے بچے کے گرنے کا ڈر نہیں ہے لیکن لائٹ جاننے سے اس کی گرنے کا خوف ہے یا پھر بچہ ایسے سمان کے پاس کھیل رہا ہے یا قریب میں ہے کہ جیسے کوئی گرم چیز ہے یا مطلب جلتی ہوئی پریے سے اب لائٹ جانے پر بچے اندھیرے کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگے گا یا خوف زدہ ہوگا اور ادھر ادھر بھاگنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز توڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اگر کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے یعنی بچہ سو رہا ہے ڈرنے وغیرے کی بات نہیں ہے تو پرسنل یعنی انڈیویزیلی بندے کو نماز توڑنے کی لائٹ جانے سے کوئی ضرورت نہیں یہ لائٹ چلے گی تو نماز کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جو صورت پیش اگر آ جائیں جان پہ کسی کے خطرے کی تو وہ ایک الگ چیز ہے وہاں پہ جنرلی بھی نماز توڑی جا سکتی ہے اور لائٹ جانے پہ بھی اگر اس طریقے کا خوف ہو اور ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے بچہ کسی دوسرے روم میں سو رہا ہے بیڈ وغیرہ پہ اور لائٹ بھاگنے سے اندھیرہ ہو گیا اور یہ کہیں اور نماز میں مشغول ہے کوئی بھی شخص اور بچہ اگر اٹھے گا تو اندھیرے میں بھاگے گا اور بیڈ سے یقیناً گر جائے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا چھوٹے بچے کو اندھیرے کی ویے سے کہ وہ بیڈ پر ہے یا فرش پر ہے تو اس صورت میں بھی نماز توڑنے کی گنجائش ہے جبکہ یقین ہو کہ بچہ اٹھ گیا ہو تب اگر یہ کہ تو سو ہی رہا ہے نماز مکمل ہو جائے گی تو کر لینی چاہیے اگر بچہ اٹھ کے رو رہا ہے اور غمانے کے یہ روتے روتے آگے بڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو توڑا جا سکتا ہے یا ایسا ہی مریض کے جو خوف زدہ ہو جائے اندھیرے سے یا اس کے گرنے وغیرہ گندی شہوتو